بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر ہم اپنی اپنی سکول کالیج یا پھر یونیسٹی کی بات کرے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ سٹورنٹ بہت زیادہ انٹلیجن ہوتا ہے انہیں کسی بھی لیکچہ یا سبق کو ایک ہی بار ریٹ کرنے پر یاد ہو جاتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہمیں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہمیں تو ایک سبق کو دس بار پڑھنا پڑتا ہے اور وہ ہے کہ ہر سوال کا جواب اس کے ذہن میں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وہ سیکریٹ بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ بھی ایک انٹلیجن سٹورنٹ بن سکیں گے اور اگر آپ ان ٹپس کو جو میں بتانے جا رہا ہوں عمل کریں تو یقیناً آپ کے کلاس کا آپ ٹاپر بن جاؤ گے اور دوسروں کو آپ کا اگزامپل دیا جائے گا سو لیٹس بگن ٹپس نمبر ون میک اٹ ایزی ان ٹھنگ دیٹ اٹ اس ایزی یہ ٹپس بہت ہی پاورفل ٹپس ہے کیونکہ ہم میں سے تقریباً تمام کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ گھر میں سب امی ابو وغیرہ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ بیٹا اچھی سے پرائی کرو پرائی میں من لگاؤ اور اس ٹائم پر بھی جس ٹائم آپ کے دماغ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے زبردستی پرائی کروایا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو منٹل پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی پرائی میں دل نہیں لگتا اسی لئے آپ کو پرائی بہت زیادہ مشکل لگنے لگتا ہے سو اس لئے جب بھی آپ پرنا شروع کرو آپ یہ سوچ لو کہ یار پرنا کتنا ایزی ہے یہ چپٹر تو اتنا ایزی ہے کہ میں اسے پرندرہ سے بیس منٹ میں یاد کرلوں گا جب یہ بات آپ اپنے ذہن کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ چپٹر بہت زیادہ ایزی ہے تو یہ ہمارا دماغ اس چیز کو فوراں اکسٹ کر لیتے ہیں اور وہ چپٹر آپ کو جل یاد ہو جاتا ہے چاہے وہ چپٹر کتنا ہی ڈیفیکل کیوں نہ ہو اسی لئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یا کام نہ تو ایزی ہوتا ہے اور نہ ہی ڈیفیکل یہ سب آپ کے ماننے کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں اگر آپ کسی بھی کام کو ایزی مان کر کر لیں تو کام آپ کے لئے ایزی ہوتا چلا جائے گا اور اسی طرح آپ کسی کام کو ڈیفیکل مان لیتے ہو تو کام آپ کے لئے مشکل ہوتا ہی چلا جائے گا اسی لئے ہمیشہ کسی بھی کام کو کرتے وقت ایزی سمجھ کر کر لو وہ آپ کے لئے خود بہت ایزی ہوتا چلا جائے گا ٹیفز نمبر ٹو میک ای موئی میک ای موئی ان یور مائنڈ ابوٹیور کنسپس یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی موئی کو دیکھتے ہیں تو اس موئی کے مکمل سٹوڑی شروع سے لے کر آخر تک ہمیں اچھی طریعت ہو جاتا ہے اور وہ لانٹرم تک ہم نہیں بھول پاتے جبکہ وہ موئی ہم صرف ایک ہی بار دیکھ چکے ہوتے ہیں اس کا ملعب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ ہم اتنے لمبے موئی کو ایک ہی بار دیکھ کر اسے یاد رکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنی صلاحیت کا استعمال اپنی پرائے میں کر لے تو کتنا بہتر ہوگا مان لیجے کہ آپ ایک چپٹر پر رہے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس چپٹر کے بارے میں آپ نے اپنے ذہن میں ایک موئی کریٹ کرنی ہے اور اس سین میں الگ الگ کریکٹر فکس کرنا ہے اور کریکٹر سے آپ نے اپنے اس چپٹر میں جتنے بھی ٹرم یوز کیے ہیں انہیں بنانا ہے مثال کے طور پر آپ نے فیزس کے کوئی سا بھی لا یاد کرنا ہے تو آپ اپنے مائن میں ایک موئی کریٹ کر لیجے کہ اس لاغ کی ڈسکوری کیسے ہوئی سائنسدانوں نے اس لاغ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کتنے سالوں تک پریکٹیکل کیے تب جا کے فیزس کا اگلا بنا ہے تو اس طرح آپ اپنے مائن میں ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک ایک موئی کریٹ کرتے رہیں گی تو آپ کے ہاتھ میں یہ کنٹرول آ جائے گی کہ آپ جب چاہے اپنے مائن میں اس موئی کو پلے کر سکتے ہیں اور اس ٹاپک سے مطلق کسی بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرائی اتنی انٹریسٹنگ لگنے لگے گی کہ پرائی کا پریشر جو آپ کے مائن پر اتنا زیادہ ہوئی ہو رہا ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی ٹپس نمبر تھری تیچ سامون ٹپس نمبر ٹو پر پوری طرح عمل کرنے کے بعد یہ والی ٹپس کام کرنے لگے گی سیکنڈ ٹپس میں ہم نے اپنے ذہن میں ایک موئی کریٹ کیا تھا اسے ہم خود اکیلے ہی دیکھتے رہیں تو اس کا زیادہ مزا نہیں آئے گا لیکن اگر ہم اپنے فرینڈ کے ساتھ اس موئی کو دیکھیں تو برا مزا آتا ہے یہی سین پرائی میں بھی ہے یہ بات آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ نولیج کو جتنا شیئر کیا جائے آپ کا نولیج اتنا ہی ملٹیپل ٹائم بر جاتا ہے یہ بات اگنم سچ ہے ہم جو بھی پڑھتے ہیں جتنا بھی پڑھتے ہیں اپنی کلاس میں دوسرے بچوں کو بھی پڑھائے اس سے وہ سب آپ کو بھی اچھی طرح یاد ہو جائے گا اور دوسرے لڑکوں کی نظر میں آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو جائے گا ٹپس نمبر فور ریوارڈ سسٹم اس ٹپس کے دو سٹپس ہیں ہر سٹپ یہ ہے کہ بریک ڈاؤن ڈٹاس یعنی آپ نے جو بھی پڑھا ہے اس کو پارٹ میں بریک کر لیجئے مان لو کہ آپ نے امسکیوز ٹائپ کے دو سو سوال کو یاد کرنا ہو تو آپ ان کو پچاس پچاس کے گرفت میں بریک کر لیں تو آپ کے پاس چار پاس بن جائیں گے آپ آپ نے پڑھنا شروع کر لینا ہے جب بھی آپ نے پچاس سوال یاد کر لیے اور اس کے بعد اپنے ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے یعنی پاس منٹ کے لیے فریش کر لیں یعنی اگر آپ کو اپنے موبائل سے سوشل میڈیا چلانے کا شوق ہے تو پاس منٹ آپ سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں یا پھر کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں جس سے آپ کی مائن کو خوشی ملتا ہو اس کے بعد پھر سے اپنی پرائے شروع کر لیں اور نیکس کے پچاس سوال یاد کر لیں ایسے کر کے آپ پوری انٹرس کے ساتھ اپنی پرائے اچھی طرح کر سکتے ہیں اور دو سوال ایسے ہی مزے مزے میں آپ یاد کر لوگی کہ آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہوگا یہ ایک ٹرک ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی کوئشن وغیرہ کو شارٹ سنٹنس یا پھر شارٹ سٹوریز کی شکل دے کر اسے اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں مثلا اگر ہم کیمسٹری میں پریوڈک ٹیبل کو یاد کرنا ہے تو ہم اس پریوڈک ٹیبل کے گروپس کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں مثلا فرس گروپ کو ہائی لیلہ نے کی رب سے فریاد اسی طرح سیکنڈ گروپس بسم المکہ کا سبرہ بھی رہا برحان علی گئے انڈیا تھائیلین کیمسٹری سرجی سول دا پرابلم نو پرابلم اسلم شبیر بھائی او سی ترپیو فرزانہ کل باہر آئی انٹی ہیرہ نے اور کرائی ایکس رے اور اسی طرح ہم کوئی بھی ایکویشن وغیرہ کو بھی اچھی طرح میمورائز کر سکتے ہیں مثلا یہ ایکویشن پی کے از ایکل ٹو مائنس لاگ کے از ایکل ٹو ایکس پلس بی وائی پلس سی یعنی اسے ہم اس طرح سٹوری بنا سکتے ہیں علی اپنے دوستوں کے ساتھ پی کے موئی دیکھنے جا رہا تھا یعنی پی کے اتنے میں انہوں نے کئی اور لوگوں کو بھی وہی موئی دیکھنے جاتے ہوئے دیکھا یعنی مائنس لاگ کے اور ایکس پلس بی وائی پلس سی یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹرکس بنانے سے آپ کی پرائی آسان اور انٹرسنگ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو پرائی کرنے میں مزا آئے گا ٹپس نمبر سکس میموری فلیش بیک ٹکنیک یعنی جب بھی ہم اگزام دیتے ہیں ان تمام اگزام کا ہماری میموری کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے یعنی جو کچھ ہم یاد کرتے ہیں وہ ہماری میموری میں سٹور ہوتے ہیں جو کی بات میں آپ اپنے اگزام میں جا کے لکھتے ہیں اسی لئے ہمیں سب سے زیادہ فوکس اپنے میموری میں انپٹ ڈالنے میں لگانی چاہیے اس ٹکنیک کا استعمال کرنے کے لئے پہلے آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جائے جہاں آپ کو کوئی اور ڈسٹرپ نہ کرتا ہو اور اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے پورا کا پورا چپٹر اپنے دماغ میں ریوائش کرتے جائیں اس سے آپ کے دماغ میں آشتہ آشتہ وہ سب کنسپ آتا جائے گا کہ میں نے اس چپٹر میں کون سا فارمولا پر آ کون سا ایکویشن پری اور کون سا لا یاد کیا تھا جب یہ پروسس دو تین منٹ میں ختم ہو جائے تو آپ نے اپنے نوٹ نکال کے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سے جگہ پر کیا کیا غلطی کی ہیں اور اس کے بعد ایک دفعہ اسے لکھ لو اس سے آپ کو پورا کا پورا چپٹر ریوائش ہو جائے گا اور اس ٹکنیک کو پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ ریکمنٹ کیا جاتا ہے اور آخر میں میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں اور ہم ہر وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا اس لئے سب سے زیادہ ہمیں اپنے رب پر بروسہ ہونا چاہیے اور اپنے آپ پر سیلف کنفیڈنس ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم یہ سوچ کے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کا ریوارڈ بھی ملے گا کیونکہ اللہ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ لیس الانسان اللہ ماسا یعنی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ رب کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دہنے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ